محکم موسمیات کی مطابق بھی پر جوائے توفان کی شدت میں ایک درجہ اور کمی آئی ہے اور اب یہ بہت شدید سمندری توفان سے شدید سمندری توفان کی کٹیگری میں کم شدید سمندری توفان کی کٹیگری میں آ چکا ہے بات کریں گے وقاس سلیم ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے اور میں ان کی اپریشیٹ کروں گا مداد تحسین دوں گا جس طرح سے وہ مسلسل اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں ان ایریاز میں خاص اور پکیٹی بندر کے اس ایریاز میں جو کہ توفان سے ہٹ ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ وقاس صاحب کا یہ بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے یہاں پہ نقل مکانی کی صورتحال تو خیر بہت پہلے ہم دیکھ چکے ہیں نقل مکانی ہو چکی ہے لیکن موسم کے حوالے سے بتائیے گا آج یہ بالکل موسم جو ہے انتائی خراب ہے آج صبح سے ہی یہاں پر تیز ہواوں کے ساتھ ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ گو کے بیپر جوائی کی شدت پر کمی آئی ہے لیکن کیٹی بندرگاہ پر سمندر پر ہم نے صبح بھی اپنے ناظرین کو وہاں سے لمحہ جو ہے وہ لائف مناظر دکھائے تھے سمندر پر پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہوئی ہے جو کیٹی بندرگاہ کا بند ہے وہاں تک جو ہے وہ پانی پہنچ چکا ہے جبکہ لہروں میں بہت زیادہ تغیرانی دکھائی دے رہی ہے اس وقت بھی ہم کیٹی بندرگاہ جو کا سمندری طوفان کے باعث اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی شخص کو کیٹی بندر میں داخلے کی اٹھازت نہیں تھی اسی وجہ سے ہم کیٹی بندرگاہ سے چند کلومیٹر فاصلے پر موجود ہیں یہاں پر بھی موسم جو ہے وہ انتہائی خراب ہے پورے کیٹی بندرگاہ اور اس سے متصل جو علاقے ہیں وہ صوبہ سے بارش کا سلسلہ جاری تھا تو زیرے آب آ چکے ہیں وقفے وقفے سے بارش جاری ہے اور ارد کرد کے جو تحات ہیں وہ بھی انتظامیہ کی جانب سے خالی کروالیے گئے تھے لیکن پورے علاقے میں ایک خوف و حراس کا عالم ہے سمندری طوفان کا جو ہے ایک خوف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شدت کی وجہ سے کیٹی بندرگاہ پر تیز ہوائیں چل رہی ہیں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے جبکہ سمندر کی لہریں جو ہیں ان میں بھی معمول سے زیادہ حل چل دیکھنے میں آ رہی ہے اچھا انخلاب مکمل ہو چکے ہیں وقاص یہاں سے کیا تمام لوگ اس علاقے سے جا چکے ہوئے ہیں جی بالکل گزشتہ روزی انتظامیہ نے پاک فوج نیوی اور رینجرز اہلکار اہلکاروں کی مدد سے جو ہے وہ بندرگاہ پر ریسکیو آپریشن کیا تھا اور جتنے بھی وہ کامی افراد تھے کچھ اپنی مدد آپ کے تحت منتقل ہوئے تھے باقی جو افراد تھے دس ہزار سے زائد ان کو زیلہ انتظامیہ کی جانب سے جو ریلیف سکیمز قائم کیے گئے ہیں